اگلا چپٹر پڑھیں گے روزے کو فاسد کرنے یا توڑنے والے امور یعنی یہ وہ کام ہیں جن کو کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے مسئلہ نمبر 97 روزے کے دوران جمع کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اس پر کفارہ بھی ہے قضا بھی ہے اور اگر آپ چاہیں تو آپ لکھ لیں کہ اس پر استقفار بھی ہے اور توبہ بھی ہے جب ایک مسلمان کا نفس گناہ سے آلودہ ہو جاتا ہے تو کفارہ اس کے لئے پاکی کا باعث بنتا ہے مسئلہ نمبر 98 روزے کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا ہے یا دو ماہ کے مسلسل روزے رکھنا یا ساٹھ موتاجو کا کھانا کھلانا ہے کفارہ کتنا ہے ایک غلام آزاد کرنا ہے یا تو دو ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہے یا ساٹھ موتاجو کا کھانا کھلانا ہے آسان ہے کفارہ یہ بہت مشکل ہے گناہ کی سزا فیل ہونا اسی لئے اتنا سخت کفارہ رکھا گیا ہے حدیث کو دیکھ لیتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے اس نے کہا میں روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے اس نے کہا نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت کیا کیا دو ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو اس نے عرض کیا نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کیا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو اس نے عرض کیا نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر رکے ہم ابھی اسی حالت میں بیٹھے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خجور کا عرق لایا گیا عرق ٹوکرے کو کہا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے اس نے عرض کیا میں حاضر ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خجوریں لے جا اور صدقہ کر دے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صدقہ اپنے سے زیادہ محتاج لوگوں کو دوں واللہ مدینہ کی ساری آبادی میں کوئی گھر میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیئے یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاڑھیں نظر آنے لگیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو اسے بخاری نے لوایت کیا ہے روزی کی حالت میں جمع کرنا یہ بہت ہی ایک بڑا جرم ہے سنگین جرم ہے اور اس گناہ پر کفارہ لازم ہے روزی کی حالت میں جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہاں آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس شخص کے ساتھ بلکل بھی نفرت کا اظہار نہیں کیا بہت ہی آرام کے ساتھ اس سے بات کی بہت نرمی کے ساتھ پوچھا چلو اچھا یہ بتاؤ کہ کیا ایک غلام آزاد کر سکتے ہوں اس شخص نے کہا کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا پھر کہا کہ دو ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہوں تو اس شخص نے اس سے بھی منع کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ساٹھ مہتاجوں کو کھانا کھلا سکتے ہوں تو اس شخص نے اس سے بھی منع کیا یعنی ہر صورت ادائیگی کے لئے اپنی مجبوری ظاہر کر دی اس شخص نے کہ میں مجبور ہوں کہ میں یہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ڈاٹا اسے نہیں ڈاٹا بلکہ کہا بیٹھو اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حال نکالتے ہیں اتنے میں ایک خجور کا جو ٹوکرا ہے وہ لائیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے جا کر صدقہ کر دو تو تب بھی یہ شخص کہتا ہے کہ مدینہ کی جو ساری آبادی ہیں اس میں سب سے مہتاج گھر میرا ہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ ڈاڑے نظر آنے لگی کہ چلو یہ جا کے خود ہی اپنے گھر والوں کو کھلا دو کتنا آسان معاملہ کیا اگر ہمارے پاس کوئی آتا ہے اپنی کوئی پریشانی لے کر کہ مجھ سے یہ واری غلطی ہو گئی ہے تمہیں کیا کروں تو ہم پہلے کیا کرتے ہیں پہلے تو ہم اسے خوب سنائیں گے کیا کیسے تمہیں پتا نہیں تھا یہ منع ہیں پہلے تو خوب ڈاڑتے ہیں ہم اسے خوب سناتے ایک تو بیچارہ ویسے ہی پریشان کہ اس سے مسٹیک ہو گئی ہے اور اوپر سے ہماری باتوں سے اور پریشان تو یہ نہیں کرنا چاہیے تو اس حدیث سے ہمیں معاملہ فہمی بھی پتا چلی ہے کہ کیسا معاملہ کرنا ہے ہمیں لوگوں کے ساتھ بڑی سے بڑی غلطی بھی ہو جائے تو تسلی کے ساتھ معاملہ فہمی کرنی ہے فوراں سے نہیں کہ جا کے کچھ بھی بول دینا ہے تو ہمارے رویے بہت میٹر کرتے ہیں تو دین کے معاملے میں ہمیں سنسٹیو رہنے کی ضرورت ہے کوئی بھی ہم سے ایسا کام نہ ہو جس پر یہ اتنا بڑا کفارہ آج ہے اب اگلی حدیث پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہاں میں نے رمضان کا روزہ توڑ دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا صدقہ کر اللہ تعالی سے معافی مانگ اور روزے کی قضاء ادا کر اسے ابن ابی شہیبہ نے مصنف میں روایت کیا ہے وضاحت دیکھ لیتے ہیں آج بھی اگر کوئی شخص ایسی صورت حال سے دو چار ہو آج بھی اگر کسی سے ایسی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو تینوں کاموں میں سے کسی ایک کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو تینوں کاموں میں سے جو پیچھے بتائیں گئے اس میں سے کسی ایک کی بھی قدرت نہیں رکھتا تو اسے حضبِ استطاعت صدقہ کر دینا چاہئے لیکن جب تینوں میں سے کسی ایک کام کی بھی استطاعت حاصل ہو جائے تو کفارہ ادا کرنا لازمی ہوگا واللہ عالم بس سواب یعنی اگر ابھی بھی کسی سے یہ کام سرزد ہو جاتا ہے تو اس کیا کرنا ہے حضبِ استطاعت صدقہ کر دینا ہے لیکن جب ہماری قدرت ہو جائے کہ ہم تینوں میں سے کوئی ایک کام کر سکتے ہیں تو پھر کیا کریں گے تو ہمیں وہ ایک کام کرنا لازمی ہے تو وہ ضرور کریں گے پہلے تو خیال ہی رکھا جائے کہ ایسے کام نہ کیے جائیں کہ اتنا بڑا کفارہ دینا پڑے تو روزی کے معاملے میں بہت سنسٹیف رہنے کی ضرورت ہے اچھا اس میں جو بتایا گیا ہے کہ روزی کے دوران اگر جماں سے روزی باطل ہوتا ہے تو کفارہ بھی ہیں اور قضا بھی ہیں تو کفارہ جو بتایا گیا ہے اور قضا کیا کریں گے ایک روزی قضا بھی کریں گے ٹھیک ہے ایک روزی قضا کرنا ہے اس میں اور اس میں آپ یہ بھی دیکھئے کہ اگر میان بیوی کی دونوں کی رضا مندی ہیں تو پھر دونوں الگ الگ قفارہ ادا کریں گے اگر بیوی بھی شامل ہے تو بیوی بھی ادا کرے گی وہی والا کام کہ دو ماہ کے مسلسل روزے کیونکہ غلام تو ابھی ہے نہیں تو اس لئے ہم دو ماہ کے مسلسل روزے رکھیں یا تو پھر ساٹھ مہداجوں کو کھانا کھلائیں اور شوہر بھی یہ کام کرے گا دونوں کو یہ کام کرنا ہوگا اور اگر کسی ایک کی رضا مندی نہیں ہے اس میں تو پھر دوسرا استقفار کرے گا اور باقی جو دوسرا ہے وہ کیا کرے گا کفارہ ادا کرے گا لیکن کزا دوسرا بھی دے گا جس میں اگر اس کی رضا مندی نہیں ہے نا تو وہ استقفار تو کرے گا لیکن وہ کزا ضرور دے گا کیونکہ اس کا روزہ تو ٹوٹ ہی گیا ہے ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے واضح ہے سب کو الحمدللہ مسلہ نمبر 99 کسدن کہہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس پر کزا واجب ہے کیا واجب ہے اس پر صرف کزا واجب ہے صرف کفارہ نہیں ہے اس پر حالانکہ اس نے جان بوچ کر کیا ہے پھر بھی اس پر کیا ہے کزا ہے کفارہ نہیں ہے مسلہ نمبر 100 خود با خود کہہ آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس روزہ دار کو خود با خود کہہ آئے اس پر کزا نہیں ہے البتہ جو روزہ دار کسدن کہہ لائے وہ کزا روزہ رکھے اسے ابو دعوت اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے وضاحت کسدن کہہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس پر کزا واجب ہے جان بوچ کر اگر کوئی کہہ کرتا ہے تو اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے چاہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو جان بوچ کر اگر کوئی غالق میں انگلی ڈال کر کہہ کرتا ہے تو اسے کیا ہوگا روزہ ٹوٹ جائے گا اب چاہے وہ تھوڑی نکل رہی ہے یا زیادہ نکل رہی ہے روزہ ٹوٹ گیا اس سے اور خود با خود بغیر اختیار کے کہہ آجائے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا اب چاہے وہ زیادہ مقدار میں ہی کیوں نہ ہو اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیٹ بھراوہ ہوتا ہے اور میدہ اچھلتا ہے تو گلے سے کوئی نہ کوئی چیز باہر نکل آتی ہے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ مایگرین کا جس کو درد ہوتا ہے اسے بھی الٹیاں لگتی ہے تو اسے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اکثر سردرد جس کو رہتا ہے نا اسے بھی الٹیاں لگتی ہے اسے بھی روزہ پر کوئی فرق نہیں آئے گا تو یہاں تک واضح ہے اگلا مسئلہ دیکھیں گے مسئلہ نمبر 101 حیز گا نفاظ شروع ہونے سے عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزہ کی قضاء ہے نماز کی نہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حائزہ ہو جاتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے ناروزہ رکھ سکتی ہے اور عورتوں کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے اسے بخاری نے روایت کیا ہے حضرت ابو زناد رحمہ اللہ کہتے ہیں مسنون اور شرع احکام بساوقات رائے کے برقس ہوتے ہیں لیکن مسلمانوں پر ان احکام کی پیروی کرنا لازم ہے انہی احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حائزہ روزو کی قضاء تو دے لیکن نماز کی قضاء نہ دے اسے بخاری نے روایت کیا ہے یہ دونوں احادیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پچھلے لیکچر میں حیز اور نفاظ کے شروع ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اب چاہے گے افتاری سے پانچ منٹ پہلے ہی کیوں نہ ہو روزہ ٹوٹ جائے گا اس سے اور چونکہ یہ خواتین کے اختیار میں نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے لیکن جب روزہ ٹوٹ جائے گا تو پھر اس سے ہمیں اس روزے کی قضاء دینی ہوگی صرف روزوں کی قضاء ادا کریں گے ٹھیک ہے نمازوں کی دیں گے نہیں دیں گے اب ہمارے یہاں یہ بہت مشہور ہے کہ اثر کے بعد اگر آپ کو حیز آ جائے تو آپ کسی کو نہیں بتائیں گے خاموشی کے ساتھ اپنا روزہ پورا کریں گے حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تو لوگوں کو کیا کرنے کے ضرورت ہے تعلیم حاصل کرنے کے ضرورت ہے کہ جو اٹھتے بیٹھتے پتوہ دیتے ہیں پتہ ہی نہیں یہ کہاں سے کون سی باتیں لے کر آتے ہیں اگر آپ دستخوان پر بیٹھے ہیں دو منٹ پہلے بھی آپ کو اگر حیز آ گئے ہیں تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا آپ کا روزہ نہیں ہوا وہ پورے دن کا کیونکہ اس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے تو آپ پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے تو اس سے آپ یہ مجھ سمجھے گا کہ اس پر قضاء بھی نہیں ہے اس کی قضاء ہے ٹھیک ہے اس کی آپ نے قضاء ادا کرنی ہے تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ چپٹر بھی مکمل ہوتا ہے ٹھیک ہے